اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے بھارت کی معیشت یعنی ارت ویوستہ ڈوب رہی ہے بھارت کی معیشت ڈوب رہی ہے ویسے تو یہ تمام باتیں اندھ بھکتوں کو قبول کرنے میں کافی دکت ہو سکتی ہے کیونکہ بھکتوں کی فطرت یہی ہوتی ہے کہ وہ سچائی سے بھاگتے ہیں پر کیا کر سکتے ہیں ہم بھی سچ بولنے کے حادی ہیں لہٰذا یہاں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ بھکت اتحاد نیوز کو بھی ٹرول کرنا چنکی ہیں لیکن میری ان سے گزارش ہے یہاں ہے کہ سچائی کو قبول کرے اور سوشل میڈیا پر ٹرول کرنے سے حقیقت نہیں بدلتی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس پر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے بھاجپا سنگ کا ٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے کس طرح ان کا ایٹی سیل سرگرم ہے اور کتنے ہزار نوجوان سوشل میڈیا پر جھوٹ پہلا کر آخر ہندو مسلم کرتے ہیں خیر بھارت کی ارت ویوستہ کیسے ڈوب رہی ہے یعنی کہ معیشت کس طرح سے ڈوب رہے یہ ہمیں دیکھنا ہے یہاں پر بھی جھوٹ کس طرح سے پہلا جا رہا ہے اور بھارت کو ویشو گروہ بنانے کی ہوا کس طرح سے کھڑا کی جاری ہے وزیر اعظم مدی کا کہنا ہے کہ دو ہزار چوبیس دو ہزار پچیس تک پانچ خرب امریکی ڈالر والی ارت ویوستہ بنانے کا عزم فلال بھارت کی معیشت کا اگر میار ڈھائی سے کچھ زیادہ ڈھائی فیصد سے کچھ زیادہ ہے معاشی سروے کا اندازہ ہے کہ مدی سرکار کو اگر اپنا مقصد مکمل کرنا ہے تو آٹھ فیصد ہر سال کی رفتار سے آگے بڑھنا ہوگا لیکن مقصد کے برعکس ملک کے ترقی کی رفتار بلکل دھیمی ہے اور ظاہر ہے یہ رفتار مودی حکومت کے دوران ہی ہوئی ہے انڈسٹری کے بہت سے شعبوں میں ترقی کی رفتار جس قدر گری ہے اسے دیکھتے ہوئے کئی کارخانداروں کا کہنا ہے کہ اتنی مندی کبھی نہیں دیکھی گئی سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر بازار میں مندی تیز رفتار سے نیچے کی طرف جا رہی ہے تو مودی حکومت پانچ خرب کا مقصد آخر حاصل کرے گی کیسے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مودی سرکار آگے کی بڑی بڑی باتیں چھوڑ کر فیلال ڈوبتی معیشت کو بچا لے صرف پچھلے تین سال کا ہی اگر معاینہ کرے تو اندازہ آئے گا کہ جب دو ہزار سولہ میں معیشت کا فیصد آٹھ تھا جو گھٹ کر دو ہزار انیس میں ساڑھے پانچ ہوا ہے جو بلکل خطرے کی نشان پر ہے جو پچھلے آٹھ سال میں سب سے کم مانا جا رہا ہے اگر دو ہزار انیس کی معیشت کا فیصد ملک کے تاجروں کی نیند اڑانے والا ہے ہر روز فیکٹریہ بند ہو رہی ہے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ پارلے جیسے فیکٹری اپنے دس ہزار ملازموں کو باہر کا راستہ دکھا دیا کئی سارے اٹوموبائل فیکٹریہ بند ہو رہی ہے اگر کسی کو پائدہ ہو رہا ہے تو صرف اڑانی امبانی کو ہی ہو رہا ہے کیونکہ وہ مودی کے حمایت یہ لہٰذا ترقی کا فیصد کچھ ہی سال میں اس طرح سے گھٹنا بڑی کمی کہا جا رہا ہے یہی اصل بات ہے گھٹی معیشت کا اثر دیش کے عوام پر پڑتا ہے امدنی خرید و فرق ہر ایک شبہ متاثر ہو رہا ہے لیاکہ کارخانداروں کو ملازمت کی تنقہ دینا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور نتیجے میں ملازمت کو گھٹانا پڑ رہا ہے یا کارخانداروں کو تالے لگانا پڑ رہا ہے وہی مودی سرکار کسی طرح کا اعلان کرنے سے کاسی رہے کس مندی کو کس طرح نپٹا جائے جس سے جی ڈی پی کے ترقی کی گراؤٹ کو روکا جائے جب ترقی کی رفتار رکتی ہے تو آمدنی پر برا اثر پڑ رہا ہے اور لوگ اپنے خرچوں میں کٹوٹی کرنا شروع کیے ہیں جس سے مارکٹ کی خفت کم ہوتی جا رہی ہے بھارت کی سب سے بڑی نلسل کمپنی کہتی ہے کہ پچھلے صرف تین مہینے میں صرف تین مہینے میں ترقی کی رفتار گھٹ کر نو سو سے چھے پر آئی ہے آٹوموبائل پر تو بہت ہی برا اثر پڑا ہے لوگ گاڑیاں خریدنا ہی چھوڑ دیا ہیں بھارت کی ماروتی سزوکی کا کہنا ہے کہ پچھلے ایک سال میں ہی پینتیس فیصد کی گراوٹ آئی ہے اسی طرح بھارت میں ہنڈائی کمپنی کی بھی گراوٹ دیکھی جا رہے اور یہی وجہ ہے کہ کچھ ہی مہینوں میں تین لاکھ ملازموں کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا نوکریوں میں کٹوٹی آٹوموبائل سیکٹر میں کی گئی اس کٹوٹی سے الگ ہے جب اپریل 2019 سے پہلے 18 مہینے کے دوران دیش کے 271 شہروں میں گاڑیوں کے 286 شوروم بند ہوئے تھے یہاں پر بھی لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے جمشٹپور میں پہلے ہی 15 کے قریب سٹھیل کمپنیاں بند ہو چکی ہیں تو 30 بلکل بند ہونے کی کگار پر ہے ٹاٹا موٹرز کا پلانٹ بھی میں نے مستف 15 دن چلایا جا رہا ہے باقی دنوں میں کار کھانا بند رکھا جا رہا ہے اگر ریال اسٹیٹ کا کاروبہار بھی تقریباً ٹھپ ہو چکا ہے بیلگام شہر کے اطراب میں کئی ایسے مہنگے مکانات ہیں جو بکنے کے لئے تیار نہیں ہے اور خریددار حاصل نہیں ہو رہے تقریباً 30 شہروں کا اگر معاینہ کیا جائے تو ریال اسٹیٹ بلکل ٹھپ ہو چکا ہے گھرے لو بچت کی جو رقم بینکوں کے پر جمع ہوتی ہے اسے ہی وہ کاروباریوں کو کرز کے طور پر دیتے ہیں جب بھی بچت میں گراؤٹ آتی ہے بینکوں کے کرز دینے میں بھی کمی آتی ہے جبکہ کمپنیوں کے ترقی اور نیروزگار کے لئے کرز کا اہم رول ہوتا ہے جہاں ایک طرف موڈی حکومت صرف بیان باجے کے لئے مشہور ہے تو دوسری طرف غیر ضروری مسائل میں الجانوی بھی حکومت ماہر ہے دیش کی گرتی معیشت کا اثر غیر ملک کی سرمایہ داری پر بھی پڑتا ہے بھارت کا مال خریدنے کے لئے ویدیش میں خریددار بھی نہیں مل رہا تو بھارت میں دوسرے دیشوں کا بھارت میں سرمایہ کاری بھی کم ہو گئی ہے یعنی کہ فورن انویسٹمنٹ کی بڑی بڑی بات کرنے والے اور ویدوشوں میں اپنے ہی لوگوں کے ذریعے ہیں موڈی موڈی کے نارک کہلوانے والے موڈی سرکار کا حال یہاں ہے کہ جو پہلے تھے وہ بھی انویسٹر اب بھارت چھوڑنے کی کگار پر ہے صرف یہ کہ یہ میلے میں یعنی اپریل 2019 میں 7.1 عرب ڈالر تھا جو مئی میں گھٹ کر مئی 2019 میں گھٹ کر 5.1 عرب ڈالر ہو گیا ہے کسانوں کی حالت پہلے سے خراب ہے بھارت کی ڈوبتی مئیشت کے لیے موڈی سرکار کی منمانی اور پچھلی سرکار یعنی ڈاکٹر منوان سنگھ کے مئیشت کے ترقیبوں کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ کہا جا رہا ہے بھلے اندھا بھکتوں کو بات بری لگے پر سچائیہ ہے کہ بھارت کی عرط ویوستہ یعنی مئیشت ڈوب رہی ہے اس کے لیے موڈی حکومت کی غلط پولیسیاں ہیں دیش کی جنتہ نے کانگریس سے بہتر سرکار کو اختدار میں لانے کا فیصل علیہ اور باجپا کو دیش کے بہتر مستقبل کے لیے موڈی سرکار کو اٹھ دیا پر جلد ہی موڈی سرکار دیشاہ ہنو کرندرے میں گرک ہوتی نظر آ رہی ہے دیش کی جنتہ کو غیر ضروری مسائل میں بل جا کر بہت دن تک رکھا نہیں جا سکتا کیونکہ ہر ایک انسان کو دھرم سے پہلے دو وقت کی روٹی چاہیے ہندو مسلم سے پہلے اچھی زندگی چاہیے تین طلاق تین سو ستر سے پہلے روزگار چاہیے بڑے بڑے بھاشن سے پہلے دیش کی جنتہ کے گھروں میں راشن چاہیے نئے نئے کانون لائے نوٹ بندی جیسٹی پر مکمل اس کا حل تلاش نہیں کر پائے یہاں بھی دیکھا گیا کہ ہر فیصلہ جلدبازی اور ہڑ بڑی میں لیا گیا پھر نوٹ بندی ہویا جیسٹی بنا تیاری کیے یہی فیصلے لیے گئے ماہر معاشیات موڈی حکومت سے دھور بھاگ رہے یا بھگایا جا رہے موجودہ حکومت کے دوران ہی علا پٹنایک روگرام راجن اورجید پٹیل آرویند پنگاڈیا آرویند سبرمنیم اور ویرل اچاریہ جیسے کابل معاشیات ماہر ویدہ ہو گئے ہیں سارت خزانہ میں کوئی آئی ایس آئی پی ایس افسر نہیں ہے یا کوئی معاشیات میں پی ایچ ڈی کی وہ لہٰذا بھارت کی اکانومی تیز رفتار سے ڈوبتی نظر آ رہی اب تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے دن یا موڈی ہے تو ممکن ہے کہنے والے کو شاید ہی چوکے داری کی نوکری کہیں پہ محصر ہو سکے یہ ہے اس لیے بھی کہنے کو دل کہہ رہا ہے کہ بے روزگاری اپنے پچاس سال کے ریکارڈ کو پار کر چکے ہماری تو حکومت سے حکومت کو لے کر یہی دعا ہے کہ فضول سوالوں میں اصل مسائل کو بغل نہیں دی جا سکتی لہٰذا نفرت کا خیل چھوڑ کر ترقی کے اصل منزل کو حاصل کرنے کی کوشش موڈی حکومت کو کرنی چاہیے ورنہ عرط ویوستہ کا ڈوبنا دیش کو کس دشا میں لے جا سکتا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ بیس موسیقی